بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا عصول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا نوراللہ سب سے پہلے میرے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ وعالو آج ماہ شبان کی پہلی جمعیرات آ چکی ہے شبان وہ مہینہ ہے جس کا پڑی شدہ سے انتظار کیا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیا جاتا ہے اس مہینے میں پورے سال کی زندگی کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غربت تنگ دستی کا شکار ہیں جو مایوسی میں ڈوبے ہمیں ہیں جنہوں نے بہت کوشش کے بعد بھی کامیابی کو اپنا مقدر نہ بنایا ایسے لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اللہ وعالو اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں کرزدار ہیں کرز سے نجات چاہتے ہیں تو ماہ شبان کی پہلے جمعیرات کا یہ خاص وظیفہ کیجئے وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن کامالات فضیلت برکت بہت بلند ہے رب کعبہ کو غازی کرنا بہت ضروری ہے فرشتے ہاتھ جوڑ کر پوچھے گے کہ کیا چاہیے ایسا کیا چاہیے رب کعبہ کے حکم سے ہم آپ کی ہر حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اللہ وعالو رجب کے مہینے کے بعد شبان کا مہینہ آتا ہے رجب رب کعبہ کا مہینہ ہے اور شبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیا سے جانے والوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور جنہوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے پتے اگ جاتے ہیں اور رب کعبہ نے اپنے بندوں کو اس سال میں کتنا رزق نوازنا ہے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں کس کو دوزخ میں جانا ہے کس کو جنت میں جانا ہے کس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی کون غریب ہوگا اور کون غریبی سے امیر ہوگا کون بیمار ہے جس کو شفاء خیر عطا ہوگی اور کون تندرست ہے جو بیماری میں مبتلا ہوگا علاوالو پورے سال کا آپ کا سارا حساب کتاب اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اگر آپ یہ حساب اللہ کی رحمت کا چاہتے ہیں برکت کا چاہتے ہیں تو اللہ کا واسطہ اللہ کو راضی کر لیجئے اور جس نے میرے رب کعبہ کو راضی کر لیا اللہ پاک اس کے پورے سال کے حساب میں رزق کی بارش دولت کی بارش پیسے کی بارش راحت سکون چین شفائی خیر عطاؤں کا حساب گتاب لکھ دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت کی بارش آپ پر مسلہ دھار بارش کی طرح ہو تو جلدی سے اس پیارے عمل سے دل لگائیے اور اللہ کی رحمت کے اور خیر کے فیصلے اپنے حق میں کروائیے آئیے اب ہم آپ کو یہ پیارا عمل بتاتے ہیں آپ نے شبان کی پہلے جمع رات کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد گیارہ بار یا سات بار درودِ ابراحیم پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے پانچ صفاتی نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قریم یا غنی ان نام مبارک کی ایک تصویح پڑھنی ہے ایک دانے پہ یہ پانچوں اس میں آزم پڑھنے ہیں اس طرح آپ نے مکمل ایک تصویح پڑھنے کے بعد پھر سات بار یا گیارہ بار درودِ ابراحیم پڑھ کے پھر سر سجدے میں رہ کے اللہ کی بارگاہ میں آجز بن کے منگتے بن کے بیکاری بن کے فقیر بن کے روکے گڑ گڑا کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے دعا کرنی ہے جس مقصد کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے پہلے میرے رب کعبہ آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمالیں گے ہر جائز مقصد کے لئے آپ یہ پیارا عمل کر سکتے ہیں بہت مجرب عمل ہے لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا ہے اور سو فیصد ریزلٹ پایا ہے آپ بھی کیجئے اور پریشانی نقامیوں سے جان چھڑائیے اور اللہ کی رحمت کے فیصلے اپنے حق میں کروائیے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ